اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو گرافکس والی سرکار اور میں ہوں آپ کا دوست ملک محمد سبتین آج کی ویڈیو میں پھر آپ کے پاس میں لائے ہوں فوٹو ایڈیٹنگ تو فوٹو ایڈیٹنگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا توں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کیونکہ آپ کو بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز دینے والا ہوں یہاں پر اوکے کریں گے ہم اپنا ایمیج اوپن کریں گے یہاں پر ہم اسلامی ایمیج بنانا سیکھیں گے کہ اسلامی ایمیج کیسے بنتا ہے یہاں پر یہ ایمیج میں نے اوکے کیا اور اوکے کرنے کے بعد میں نے اس کی جسٹ ایک کاپی لے لی یہاں سے میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں یا کنٹرول جے کر کے بھی آپ اس کی کاپی لے سکتے ہیں آپ فلٹر میں جائیں کیمرہ را فلٹر کیمرہ رہا فیلٹر میں جائیں گے تو اس میں آپ کو بہت اچھا فیلٹر مل جاتا ہے یہ ایمیج تھوڑا سا میں نے زونگ کر لیا اور یہاں پر میں نے ایک بار آٹو کلک کر دیا آٹو اگر اچھا نہیں تو ہم ڈیفالٹ کلک کریں گے ڈیفالٹ بہت اچھا ہے یہاں پر میں نے ہائی لائٹس کام کر دی اور ٹیمپریچر میں نے یہاں پر زیادہ کر دیا اور یہ بھی تھوڑا سا زیادہ کر دیا یہ جہاں پر شیڈوز آ رہا ہے ہمارے شیڈوز ہم نے کم کر لینے ہیں اور وائٹس زیادہ کر لینے ہیں اور بلیکس بھی یہاں پر مائنس کر لینے ہیں یہ دیکھو دوستو اس کے بعد کلیریٹی ہم نے زیادہ کر دینی ہے اور ویب رینس زیادہ کر دینی ہے سیچویشن ہم نے زیادہ کر دینی ہے اس کے بعد دوستو ہم کیا کریں گے اپنے ایمیج کی شارپ لنگ میں آنگے شارپ کیسے کریں گے اس کو ریڈیس بڑھا دیں گے ماؤنٹ بڑھا دیں گے اور اس کی ماسکنگ بھی بڑھا دیں گے اور سمپل یہاں پر اوکے کر دیں گے تو دیکھیں دوستو اس ایمیج میں کیا فرقاتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں دوستو آپ کا پہلے ایمیج ایسا تھا اب ایسے ہو گیا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے دوستو اس کی بیک گراؤنڈ کی کٹنگ کرنی کٹنگ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور ٹول یہاں پر بتا دوں یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے مکسر برش ٹول کو یوز کرنا ہے یہاں پر ہم اس کو یوز کریں گے اور فیس کو تھوڑا سا ایچ دی ری ٹچ دے دیں گے ہمارا جو فیس ہے اس کو یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا فیس تھوڑا سا ایچ دی ٹائپ ہو جائے گا یہاں پر ایک اور ٹول بھی اسمال ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تھوڑ دیر تک یہ پہلے ہم اپنا برش ٹول اس کو مکمل سیکھ لیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہمارا ایک ٹول پڑا ہے یہاں پر برن ٹول برن ٹول کو ہم یہاں پر تھوڑا سا چھوٹا کریں گے اور چھوٹا کریں گے اور چھوٹا کریں گے یہاں تک اور اس کو ہم نے اس کے ساتھ مکس کر دینا ہے اس سے آپ کی میچ کافی خصورت لگے گی یہاں پر ہمارے شیڈوز تھوڑے سے زیادہ کر دینے ہیں ہماری ایمج پہلے ایسی تھی اور اب ایسے ہو گئی ہے دیکھیں دوستو اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کا کوئی بھی پیارا سا ہم بیگراؤنڈ لے لیں گے اسلامی ٹائپ اسلامی ٹائپ بیگراؤنڈ لینے سے پہلے اس کو تھوڑا سا ہم کروپ کر لیتے ہیں یہاں تک اور یہاں تک یہاں پر میں نے کروپ کر دیا کروپ کرنے کے بعد میں کیا کروں گا یہاں پر سم کی لئے اپنا پولیقون اس کو سیلیٹ کروں گا میں تو دوستو جہاں پر میں نے اپنے بیگراؤنڈ کی کٹن پولیگراؤن ٹائپ سے کوئی ہے کہ ہم کھرے روکے کٹنے ہوں اور یہاں پر میں کوئی بھی سلامی ٹائپ بیگراؤنڈ ٹائپ یہاں پر میں میں یہ بھلا بیک گراؤنڈ لے آیا ہوں اور یہاں پر کلک کریں گے ہم اڈیجسمنٹ اڈیجسمنٹ یہاں پر ہم فلٹر تھوڑا سا لگا رہیں گے اس ایمیج پر فلٹر نہیں لگا ہوا یہاں پر ہم آٹو کریں گے آٹو کرنے کے بعد اس کی جو بلیکس ہیں بلیکس زیادہ کر دیں گے اور اس کے ٹمپریچر بھی ہم یہاں پر تھوڑا سا زیادہ کریں گے اور یہ بھی تھوڑا سا رہا دیں گے اور سمپلی ہم یہاں پر تھوڑا سی سیٹنگ کر دیں گے اور اوکے کر دیں گے اوکے کر دینے کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پر ایمیج ڈیٹیشن اور فریزنٹل اس کو کر دیں گے ہم ایمیج کو اٹھا کر اپنے فوٹو پر لے آتے ہیں اور ہم یہاں پر سمپل کیا کریں گے اس کو زوم کر لیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے یہاں پر بڑا کر لیا ایمیج کو اور یہاں پر ایک سمپل سی ٹرک لگتی ہے اوپر والی ایمیج کو اٹھا کر ہم نیچے لے آئیں گے تو یہ دیکھیں دوستو ہمارا ایمیج یہاں پر فٹ ہو گیا ہے بہت ہی خوبصورت بیگراؤنڈ ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو ہمارا اسلامیک بیگراؤنڈ جہاں پر اوکے ہو گیا ہے تو مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو کومیٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں اسلام علیکم اللہ حافظ